اسلام علیکم ڈیس سٹوڈنٹ میرا نام ہے خورم نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل درن فور فیچر ایف ایس کے حوالے سے کافی سر سٹوڈنٹ کے مائن میں کسٹن ہے اور کافی کنفیوجن ہے اس حوالے سے تو کچھ کسٹن ہے سٹوڈنٹ کے جو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کچھ نیو اپ ڈیٹس ہیں جو بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے فرسٹ ہم پر جو کنفیوجن ہے ٹینشن ہے وہ ہی ہے کہ کن کن سنٹر کو کال آنا باقی ہے اور جن سنٹر کو کال آ چکی ہے کیا ان کو دوبارہ بھی کال سٹارٹ ہوگی اور سیکنڈ ہم پر کتنا میرٹ ہوتا ہے کتنے سیرس ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ کوئی پرمس نہ ہو آپ سے فرسٹ ہم پر جو کسین ہے کہ سب سنٹر کو ٹینشن ہے کہ کس سنٹر میں کال آنا باقی ہے اور جن سنٹر کو کال آ چکی ہے کیا ان کو دوبارہ کال آنا سٹارٹ ہوگی اگر کال آنا دوبارہ سٹارٹ ہوگی تو کب تک کال آئی گی ڈیو سٹوڈین اگر ہم کراچی سنٹر کی بات کریں تو اس میں 23 اور 24 نومبر کو انٹروی ہو گئے تھے سیکنڈ ہم پر کوریٹا سنٹر تھا جن کے 25 نومبر کو انٹروی ہو گئے تھے سیکنڈ ہم پر ملتان تھے جن کے 1 اور 2 دسمبر کو انٹروی ہو گئے تھے ملتان سنٹر میں 29 اور 30 نومبر کو بھی انٹرویو تھے جو کہ میجر چینج آف کمانڈ کی وجہ سے پوسٹ پینڈ ہو گئے تھے ان 2 ڈیرز کے اندر جن کے نیڈیٹ کا انٹرویو تھا ان کا پوسٹ پینڈ کر دیا تھا اس میں سے کچھ کے نیڈیٹ تھے جن کا انٹرویو ہو گیا تھا 1 ویک آف دسمبر کے اندر جو کہنے ڈیٹ رہ گئے تھے ان کو جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ لاہور کی بات کریں تو 7 & 8 دسمبر کو ان کی انٹرویو ہو گئے تھے راول پینڈی کی کالا جاتی ہے جو 8 دسمبر سے سٹارٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ ان کی انٹرویو 13 دسمبر سے سٹارٹ ہوں گے دیا سٹوڈنٹ اب آپ نے اس پینڈ کو اچھی طرح سمجھنا ہے اب تک پوری پاکستان سے 8 دنوں میں انٹرویو ہوئے ہیں ہر انٹرویو میں آلموس 25 سے 30 کے انٹرویو گئے ہیں آلموس اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ 210 کے انٹرویو ہو چکے ہیں اسی طرح اگر کراچی کی بات کریں کراچی & کوئٹا تو ان کی انٹرویو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ملتان کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں صرف جن کے انٹرویو کے 29 اور 30 نومبر کو انٹرویو تھے اور پاسپینڈ ہو گئے تھے ان میں سے کچھ سٹوڈنٹ کے انٹرویو بھی رہتے ہیں اسی طرح لاہور کے دو دن ہوئے ہیں اور راولپینڈک یہ بھی سٹارڈ ہو رہے ہیں بھر یہاں پر قیسن یہ بنتا ہے کہ لاہور & راولپینڈک کی کب تک انٹرویو ہونے ہیں کارلز کب اور کیسے آنی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کنفرم نہیں کھا جا سکتا کیونکہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کنفرم ڈیٹس & نومبر نہیں شہو ہوئے اور نہ ہی آرمی انٹرویو کرے گی یہاں پر میں اس قیسن کا انسر دیتا جاؤں کہ لاہور کے مزید انٹرویو بھی رہتے ہیں اب یہاں پر یہ بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ راولپینڈک سنڈر کی ہیں وہ پہلے سٹارڈ ہوں گے اس کے بعد وہ ختم ہونے کے بعد دو سے تین دن جو ہوں گے اس میں لاہور کے دوبارہ سے سٹارڈ ہو جائیں گے آپ پیشنٹ رکھیں اور انٹرویو کا بیٹ کریں اور آپ نے جو کونٹیکٹ نمبر دی ہے وہ آپ نے آن رکھنے ہیں اب سیکنڈ نمبر اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہے ریسرڈ لسٹ اینڈ میری لسٹ کے حوالے سے ہے یہ ایچیو سے ایک میری لسٹ فینل ہوتی ہے جو کہ سیٹ کے حساب سے پورے پاکستان سے کینڈیٹ کو بلائے جاتا ہے ریکوائیڈ نمبر آف سیٹ کے حساب سے اگر پورے پاکستان سے کینڈیٹ انٹرویو پاس نہ کر سکیں یا وہ ایپسٹ رہتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ سیٹ ریزرڈ رہ جاتی ہے لیٹس پوز تین سو کا ٹارگٹ تھا اور انٹرویو میں ریکومنڈیشن ٹو ایٹی کی ہوئی ہے تو یہ میں نے فورٹی کے لی میرے لسٹ میں سے لاسٹ جس کو کال آئی تھی اس میں سے آگے مزید پرینٹی کلز کو سیکرڈ سٹیج میں کال کر کے بلائے جاتا ہے اس کو آپ فیٹنگ لسٹ یا ریزرڈ لسٹ کہہ لیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو تو ایک سینٹر میں چار یا پانچ سے زیادہ کو کال نہیں آتی سو پری فور یور سیلف یہاں پر ایک اور قیسن بھی ہے سٹوڈنٹ کا کہ انٹرویو میں ریکومنڈیشن ہونے کے بعد پھر فردر کیا پروسس ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹ انٹرویو میں ریکومنڈیشن ہونے کے بعد پھر فردر آپ کا فائنل میڈیکل ہوتا ہے اس میں فیٹنس وغیرہ چیک کرتے ہیں فائنل میڈیکل کلیر ہونے کے بعد پھر آپ کا فائنل میرے لسٹ بنتا ہے جس میں آپ کی انیشل ٹیس کے مارکس میڈرے کے مارکس ایفیسی کے مارکس اور جب آپ کو فائنل انٹرویو تھا اس کے مارکس کو اکھٹا کیا جاتا ہے اور آپ کا میرے بنایا جاتا ہے اس میں جو ٹاپ پر ہوں گے ان کو جوینے دی جائے گی اور یہاں پر آپ کو بتا دا جاؤں کہ آپ کے جو فائنل میرے لسٹ لگنی ہے وہ اسپیکٹیٹ ہے جنوری کے اینڈ میں خوبصو اس حوالے سے آپ کی انفیجن دور ہو چکی ہوگی اس حوالے سے اگر مزید بھی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ہم سے فرمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بسٹ اف لکھ آسٹوڈینٹ تھینکی سو مچ اور اللہ حافظ